آج 16 اکتوبر 2020 کی جو ہائر ایڈیوکیشن سیکٹر کی نیز پبلش ہوئی ہیں ڈیفرنٹ ویب شائٹس پر ڈیلی ٹائمز نے شوکت علی مزاری صاحب کا آرٹیکل پبلش کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے اینجل سٹرن انٹو ڈیویلز اٹیل آف مل پریکٹیسز ان ایڈیوکیشن ایسٹیٹوٹس یہ ریسنٹلی جو حراسمنٹ کے ایوینٹس ہو رہے تھے ریپورٹ اخباروں میں ان کے حوالے سے انہوں نے ایک طرح سے کمپائل کیے لاسٹ یئر کے اس سال کے جو بھی اس طرح کے واقعات ہیں اور اس پہ کمپریہم صرف پالیسی دیو میں اور اس کے اضالت کرنے کی بات کی ہے دین یہ اردو پوائنٹ پہ خبر پبلش ہوئی ہے کہ یونیسٹری اگریکلچر فیصلباز نے دو گراب پرائیٹیز جو ہے پاکستانسی کامفل سے اپروف کرائی ہیں یہ بڑی اچھوی میں نے انویشنز اور انویشنز ہی ہی یونیسٹریز کا میجر ٹاسک ہوتا ہے یہ دین نیوز نے خبر پبلش کی ہے کہ سند اسیمبلی میں جو ایڈمنسٹریٹیو پاورس سی ایم کو دیئے یونیسٹریز کے حوالے سے وہ ایک طرح سے جسٹیفائی کیے گئے سندھ ہائی کورٹ میں جو پاسبان میں ایک انجیو ہے اس نے کیس کیا ہے کہ گورنر سے جو پاورس لینا تھا وہ ایک طرح سے آٹانومی یونیسٹریز کو ختم کرنے کے بترادف ہے تو وہ جو سندھ ہائی کورٹ کو جواب پیش کیا گیا اس نے سندھ گورنمنٹ نے اس کی جسٹیفیکیشن دی ہے یہ سندھ یونیسٹریز نے ایم ایو سائن کیا ہے اردو پوائنٹ کے مطابق سری بھگوان ریلیجیس ٹیچرز یونیسٹری کالیج برونائی کے ساتھ اور علماء اقبال اوپرنیسٹریز نے جو ایڈیویشنز ہیں ان کی ڈیٹ ایکسٹین کی ہے 25 اکتوبر تک یہ دی نیوز میں پبلش ہوئی ہے خبر اس کے بعد یہ میڈیا سائنس کی کریکلم جو ہے وہ کراچی یونیسٹری میں ایڈاپٹ نہیں کیا جا رہا اس حوالے سے ایک کمپینٹس او ڈیٹیل ریپورٹ ہے سفدر ریلی صاحب نے دکھی ہے اور یہ جو ہے دی نیوز میں خبر پبلش ہوئی ہے آرٹیکل پبلش ہوا ہے ڈکٹر عطاور احمان صاحب کا سپورٹنگ یونیسٹریز کے نام سے اس میں انہوں نے بیسیکلی جو دو ہزار دو سے لے کر آرٹ تک ان کا ٹیڈیور تھا اس کے دوران جو ریفارمز بول آئے اور ساتھ میں جو انویٹیو ورک کیا گیا یونیسٹریز کو اپ گریڈ کیا گیا ویڈیو کانفرنس پاکستان ایڈیپیشن ریسرچ نیٹورک سے سیٹ اپ کیا گیا اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹریٹ اور پوسڈاکٹریٹ اسکالرشپس جو ریٹرننگ پی ایڈیز تھے ان کے لیے فنڈنگ کی جو اپرچونٹیز تھیں ان کا ذکر کیا اور اس کو ڈائریکٹ ریلیٹ کیا کہ یہ چیزیں اگر چلتی رہیں گی تو جو نیشنل ڈیولومنٹ ہے جو سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہو سکتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے ڈاکٹر تارک بنوری کی جو ایڈفارٹس ہے ان کو بھی اپریشیٹ کیا اور ان کا جو کنسائن ہے بجٹ کی حوالے سے وہ انہوں نے اس کو بھی سپورٹ کیا ہے اور یہ ضروری ہے ان کے بقول کے جو کنٹینیٹی جو رہے گی تو اس سے کوئم کو ملک کو فائدہ ہوگا